اسلام علیکم گائز میرا نام سعاد علی ہے اور فری لانس پاکستان کے پلیٹ فارم میں آپ سب لوگوں کا ویلکم ہے تو گائز آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جو ہے وہ پیٹ کی ورڈ ریسرچ ٹول کو ڈسکس کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ پیٹ کی ورڈ ریسرچ ٹول سے آپ لوگ جو ہے وہ اپنے کی ورڈ کو کس طریقے سے فائنڈ کرتے ہو اور کس طریقے سے کانٹنٹ آئیڈیاز جو ہے وہ آپ جنریٹ کرتے ہو تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں جو ہم لوگ کی ورڈ ٹول جو ہے وہ یوز کرنے والے ہیں وہ ہے ایشرف اور یہ ایک پیٹ ٹول ہے اور سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیفرنس بتا دوں فری ٹولز کے اندر اور پیٹ ٹولز کے اندر بیسکلی جب آپ فری ٹولز یوز کر رہے ہوتے ہو تو اس کے اندر جو ہے آپ کو لیمیٹڈ اماؤنٹ آف ڈیٹا جو ہے وہ ملتا ہے جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے پیشے سات ٹول ڈسکس کیے ہیں جو کہ فری کی ورڈ ریسرچ ٹول تھے اس میں یہ آپ کا لیمیٹڈ اماؤنٹ آف ڈیٹا ملتا ہے انالیسز کے لیے لیکن جب ہم پیٹ کی ورڈ ٹولز کو یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے ہمیں بہت زیادہ ڈیٹا جو ہے وہ ہمیں اویلیبل ہوتا ہے جس کی بیس کے اوپر ہم لوگ انالیسز کر سکتے ہیں جس کی بیس پہ ہم ریسرچ کر سکتے ہیں اور اپنے کی ورڈ کی جو ہے وہ سیلیکشن کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں جو ہم ٹول یوز کر رہے ہیں اس کا نام ہے ایچرف اور یہ ایک پیٹ ٹول ہے اور میں موسلی جو ہے وہ اسی کی ورڈ ٹول کو یوز کرتا ہوں موسلی اپنے کی ورڈ ریسرچ کے لیے ہے سائٹ آرڈٹ کے لیے بینگ لنگ انالیسز کے لیے ٹھیک ہے میں موسلی اسی ٹول کو یوز کرتا ہوں تو چلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹول کا انٹر فیس کس طریقے کا ہے اور اس پہ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ ورڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے یہ آپ کے پاس ایچرف کا جو ہے وہ کی ورڈ ایکسپلورر جو ہے وہ یہاں پہ اوپن ہو گئے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ گوگل یوٹیوب ایمازون بینگ یاہو یینڈیکس ٹیک ہے یہ جتنے بھی سرچ انجن ہے یہاں کے لیے آپ کے پاس کی ورڈ ریسرچ کے لیے انہوں نے آپشنز دیئے میں علاقہ سے let's say کہ اگر آپ نے یوٹیوب پہ کی ورڈ ریسرچ کرنی ہے تو آپ اس یوٹیوب کے ٹیپ کو اون کر کے جو ہے یہاں پہ آپ اپنے سیڈ کی ورڈ ڈالو گے as you know کہ ہم لوگ جو ہے وہ گوگل کی بیس کے اوپر اپنی جو ہے وہ کی ورڈ ریسرچ فائنڈ کر رہے ہیں تو اس لیے ہم یہاں پہ گوگل کو سیلیکٹ کر کے اب یہاں پہ ہم اپنا سیڈ کی ورڈ ڈالیں گے اب سیڈ کی ورڈ ہم لوگ use کریں گے جو ہم نے last جو ہماری tools سے free tools سے اس میں جو ہم نے use کیا تھا اب یہاں پہ ہم جو ہے وہ electric heater جو ہے وہ search کرتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پہ youtube select google select کر کے آپ نے جو ہے یہاں پہ electric heater رکھنا ہے اور یہاں پہ جو ہے آپ نے country جو ہے وہ اس کی united states کر دینی ہے because ہم لوگ جو ہیں amazon affiliate let's say electric heater پہ ہم amazon affiliate ویبسیٹ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے جو ہے ہم usa کو target کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اپنے usa کو click کر کے جو ہے یہاں پہ آپ نے search جو پر click کر دینا ہے اچھا اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو بہت سا data جو ہے اب یہاں پہ available ہے سب سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھیں keyword difficulty ہے یہاں پہ یہ show کر رہا ہے 11 اور آپ نے ادھر جو ہے وہ keyword difficulty کو جو ہے وہ اتنا اس کے اوپر جو ہے وہ emphasize نہیں کرنا because ہم لوگ جو ہیں وہ keyword difficulty جو ہے وہ وہ manually check کرتے ہوں اور ہم manually اس چیز کو analysis کرتے ہیں کہ کیا ہم نے اس keyword کو target کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ میں جو ہے وہ آگے چل کے جو ہے وہ آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ clear ہوتی رہیں گی اچھا اب اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ کو search volume دیا ہوا ہے کہ 20k جو ہے وہ اس keyword کا search volume ہے electric heater کا اس کے بعد clicks جو ہے وہ 30k ہیں اس کے بعد یہاں پہ global volume بتا رہا ہے اور ہر country کے لحاظ سے یہاں پہ آپ کو volume جو ہے وہ show کر رہا ہے کہ United States کے اندر 20k ہے UK میں 14k ہے اور اس کے بعد لہا گا keyword ideas by search volume ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہے اس نے different variations دے دی ہیں electric water heater electric water heater اور اس کے آگے اس نے search جو ہے وہ volume یہاں پہ آپ کو دیا ہے اب یہاں پہ اس نے آگے questions دیئے ہیں اور آگے یہاں پہ also rank for newly discovered ہم نے basically کیا کرنا ہے اب یہاں پہ اوپر آئیں گے یہاں پہ left hand side کے اوپر آپ کو یہاں پہ option آزر آئے گا all keyword ideas کا اب آپ نے اس کے اوپر click کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہے وہ سارے keywords fetch کر کے جو ہے یہاں پہ آپ کو show کر دے گا اب یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے ایک لاکھ دس ہزار چالیس keywords جو ہیں وہ ہمیں دے دیئے ہیں صرف ہمارے ایک seat keywords سے ہم نے اوپر صرف electric heater لکھا ہے اور ہمیں اس کی base پہ ایک لاکھ دس ہزار جو ہیں وہ keywords یہاں پہ مل گئے ہیں ٹھیک ہے اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ ہم اتنے زیادہ keywords ہیں ہم لوگ اس میں سے کیسے select کریں گے جو ہیں ہم نے کن keywords کو target کرنا ہے یا ہم اپنے جو ہے فائدے والے keywords جو ہے اس میں سے کیسے ڈھونیں گے تو اس کیلئے جو ہیں وہ کچھ filters جو ہیں وہ ہم لوگ use کرتے ہیں اب جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا ہم لوگ انہیں introduction videos میں جو ہے وہ بات کی تھی head keywords کی body keywords کی long tail keywords کی تو اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ لوگ head keywords کو as a new site target نہیں کرتے ہو even کہ اگر آپ کچھ time ہو بھی گیا ہے website launch کیا ہوئے لیٹس سے سال ہو گیا اس time بھی ہم لوگ جو ہیں وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ body keywords اور head keywords کے اوپر جو ہیں وہ اپنی ranking کریں ٹھیک ہے تو اب اس کے لیے جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو آپ کے long tail keywords ہوتے ہیں وہ forwards یا four سے زیادہ کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ہم جو ہے وہ different filters جو ہیں وہ use کریں گے تاکہ جو ہیں ہم اس کی جو ہمارے پاس یہ ایک لاکھ دس کی جو list ہے اس کو ہم چھوٹا کر سکیں اور اس میں سے ہم اپنے best keywords جو ہیں وہ choose کر سکیں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ word count کا ایک filter ہے یہاں پہ جو ہیں minimum یہاں پہ four keywords جو ہیں four words جو ہیں یہاں پہ add کر دیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ اس کو apply کر دیں گے اب basically یہ کیا ہوگا کہ جتنے بھی یہاں پہ keywords ایسے ہوں گے جن کا جو word count ہے وہ one two یا three ہوگا یہاں پہ اس کو remove کر دے گا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے پاس ایک لاکھ دس ہزار تھے اب ہمارے پاس ایک لاکھ چار ہزار جو ہیں وہ keywords آگئے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں بھائی آپ کو بڑے keywords جو ہیں مل رہے ہیں electric tankless water heater اس کا kd جو ہے وہ 16 ہے اس کے بعد volume جو ہے وہ 20k ہے اب ہم مزید اس کے اندر filters جو ہیں وہ add کریں گے اب مزید ہم filters کیسے add کر سکتے ہیں یا آپ پہ ہم volume کا filters لگا سکتے ہیں کہ let's say کہ اگر ہم amazon affiliate کی website بنا رہے ہیں تو ہمیں نہیں چاہیئے بیس ہزار searches ہوں تیس ہزار searches ہوں اگر even کہ پچاس searches بھی ہیں اور وہ keyword جو ہے وہ اچھا ہے اس کا intent جو ہے وہ clear ہے اور purchasing keyword ہے تو ہم اس کو target کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ let's say ہم یہاں پہ لکھتے ہیں کہ 50 سے لے کے ہمیں 720 تک جو ہے وہ ہمیں کوئی بھی keyword جو ہے جو اس range کے اندر آتے ہیں جن کا search والی ہیں وہ ہمیں شوکرا دیئے جائیں اب یہ اب ایک اور filter اس کے پر اپلائے ہوگا اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ایک لاکھ چار ہزار keywords تھے اب اس میں سے ہمارے پاس صرف چوبی سو keywords جو ہیں وہ یہاں پہ رہ گئے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو رینائی electric tankless water heater ٹھیک ہے اب اس کی search volume جو ہے وہ 700 ہے اور KD جو ہے وہ 7 ہے ٹھیک ہے اب اس طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کے پاس جو ہیں وہ low volume کی keywords جو ہیں وہ سارے یہاں پہ آگے ہیں اور ان کا جو competition ہے وہ بھی low ہے as compared to body keyword یا head keyword ٹھیک ہے کیونکہ یہ long tail keywords جو ہیں وہ ہمارے ہیں اچھا اس کے پاس جو ہے ہمارے پاس اور filters ہیں اگر آپ اس میں اور مزید جو ہے وہ اس کو ان keywords کے list کو narrow down کرنا چاہتے ہو تو یہاں پہ آپ کے پاس KD کا ہے یہ ہے keyword difficulty ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم keyword difficulty لگا دیتے ہیں کہ maximum جو ہے keyword difficulty ہمارے پاس جو ہے وہ 15 ہو یعنی کہ ایسے keyword جن کی keyword difficulty 15 سے زیادہ ہو وہ ہمیں show نہ کیے جائیں اب keyword difficulty basically ایک matrix ہے ون سے لے کے 100 تک ٹھیک ہے ون کا مطلب یہ ہے کہ وہ keyword جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہے رینک کرنا ٹھیک ہے اگر keyword difficulty جو ہے وہ 70 80 یا 100 ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس keyword کو رینک کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے تو اب ہم اس میں یہ filter لگا رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ 15 سے نیچے والے جو ہے وہ KD کے keyword جو ہیں وہ show کرائے جائے یہاں پہ ہم اس کو apply کریں گے اب یہاں پہ جو ہے یہ ہمیں سارے 15 سے نیچے والے keyword جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ show کر دے گا ابھی اس سے پہلے اس filter سے پہلے ہمارے پاس چوبی سو keywords سے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس اٹھارہ سو اراؤنڈ انیس سو keywords جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ بج گئے ہیں ٹھیک ہے اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہوں کہ ٹین گیلن electric water heater best temperature for heater in winter ٹھیک ہے اب یہاں پہ different یہاں پہ keywords جو ہے وہ مل گئے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ amazon affiliate کے لئے جب آپ کام کر رہے ہوتے ہو تو ہم جو ہے وہ best یا top rated یعنی کہ top اس طرح کی ہم جو ہے وہ modifiers کے ساتھ جو ہے اپنے keywords ڈھونڈتے ہیں تاکہ ہم لوگ ان کے اوپر article لکھ سکیں تو اس کی لئے ہم یہاں پہ کیا کریں گے یہاں پہ جو ہے یہ include کا جو ہے وہ ایک option ہے یہاں پہ آپ اس کو click کرو گے اب یہاں پہ جو ہے ہم best لکھ دیں گے کہ ہمیں ایسے keywords چاہیے جو best سے start ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اس کو apply کر دو اب یہ جو ہے آپ کے وہ سارے keywords دے دے گا جس کے اندر جو ہے وہ best include ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں صرف آپ آپ کے پاس 116 keywords جو ہے وہ یہاں پہ رہ گئے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں best temperature for heater in winter اب اس میں سے کچھ garage heater for 120 volt اب اس کے kd جو ہے وہ 2 ہے اور اس کے جو volume ہے وہ 600 ہے اب ہم اس کو let's say کہ ہم اس کو google کے اوپر search کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اب یہ جو ہے basically analysis ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو جو ہے ہم آگے چل کے جو ہے وہ اس کے اوپر بات کریں گے کہ ہم نے analysis کے اندر کن کن چیزوں کو جو ہے وہ اپنے mind میں رکھنا ہوتا ہے because یہاں سے جب ہم اپنے keywords کو select کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر ہم لوگ manually analysis کرتے ہیں اور ہم یہ analyze کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا یہ keyword ہمارے لیے ٹھیک ہے target کرنا کیا ہم اس کے اوپر rank کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں یا کتنا مشکل ہے اس کے اوپر rank کرنا ٹھیک ہے یہ چیزیں جو ہیں ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ہے وہ یہ پہلی جو site ہے یہ اس keyword کے اوپر rank کر رہی ہے ٹھیک ہے اور وہ بھی zero position کے اوپر اس کے بعد یہ آپ کے پاس کچھ ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں پہلی website تو open نہیں ہو رہی ہے i guess تو ہم second website جو ہے دیکھ لیتے ہیں یہ ہو گئی open تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ اس کا جو ہے آپ article پڑھ سکتے ہو اس کا دیکھ سکتے ہو کہ ان کا structure کیسا ہے یہ دیکھیں best garage heaters ٹھیک ہے اب یہ اس اس keyword کے اوپر جو ہے پورا ایک جو ہے آپ نے آپ کہہ سکتے ہو اس نے article لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں کہ یہ اس نے جو ہے اپنا top recommended product دیا ہو ہے اور اس کو جو ہے وہ amazon کے ساتھ link کیا ہو دیکھیں میں جب اس پہ click کروں گا تو یہ amazon پہ چلا جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جو ہے ہم لوگ amazon کے لیے keyword research جو ہے وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو یہ different keywords جو ہیں وہ یہاں پہ آپ کو show ہو گئے اب آپ کے یہاں پہ کیا کر سکتے ہو ان کو جو ہے وہ export کر لو ان سارے keywords کو ٹھیک ہے اور اگر آپ نے اس میں مزید filter add کرنے ہیں تو آپ اس میں وہ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے 116 ہو گئے تھے اب یہ دیکھو 94 keywords جو ہیں وہ آپ کے پاس رہ گئے ہیں اب ہوگا گیا کہ جب آپ اس میں اس طریقے سے آپ جو ہے وہ filters لگاتے ہو تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے keyword کو choose کرنا because ابھی آپ کو جیسے پتہ ہے کہ جب ہم نے یہ electric heater اپنا seed keyword لکھا تھا تو ایک لاکھ دس ہزار keywords جو ہیں وہ ہمارے پاس آئے تھے ٹھیک ہے تو ایک لاکھ دس ہزار میں سے جو ہے وہ choose کرنا جو ہے وہ مشکل ہے تو اسی لیے اب 94 keywords ہیں 94 میں سے ہمارے لیے best keyword choose کرنا جو ہے وہ آسان ہے تو اس لیے ہم لوگ جو ہیں وہ اس طریقے کے filters جہاں وہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے اب blogging اگر website آپ کر رہے ہو تو اس کے لیے جو filters ہیں وہ لگتے تو ہیں لیکن اس کی جو اس کا جو formula ہے filters لگانے کا وہ تھوڑا سا change ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ جب ہم blogging کے series start کریں گے تو ہم اس کے اندر بات کریں گے ٹھیک ہے ابھی جو ہے کیونکہ ہم next جو ہے ہماری آنے اس کے basics کے بعد جو ہماری training start ہوگی وہ amazon affiliate کی ہوگی اس وجہ سے میں آپ کو amazon affiliate کے perspective میں یہ ساری چیزیں سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ understanding اچھے طریقے سے ہو جائے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں آپ جو ہے اس کو ان سارے keywords کو جو ہے ایک جگہ پہ جو ہے آپ لوگ جو ہے وہ export کر سکتے ہیں اپنے پاس excel فائل کے اندر ٹھیک ہے ایک اور چیزیں یہاں پہ discuss کر لیں میں نے یہاں پہ parent topic کے اوپر جو ہے وہ discuss کلک کیا ہے تو اب اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے مجھے یہ parent space heater space heater space heater اب یہ دیکھیں اس نے best by space heater best by electric heater best by room heater ٹھیک ہے اب انہوں نے جو ہے وہ topic wise مجھے جو ہے وہ keyword کو cluster بنا کے دے دیا ہے keyword کی grouping کر دی ہے ٹھیک ہے parent topic wise اب large room space heater یہ دیکھیں یہ ایک main topic ہے اس کے بعد یہاں پہ سارے large room سے related جو ہے وہ آپ کے پاس تارگیٹ کر سکتے ہو best large room heater best heater for large room best portable heater for large rooms ٹھیک ہے اب یہ سارا کیونکہ large rooms کے around ہے keywords ٹھیک ہے تو آپ جو ہے ان کو ان سارے keywords کو group بنا کے ایک ہی keyword ایک ہی article کے اندر جو ہے وہ target کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کو جو ہے وہ بہت سے جو ہے وہ اچھے اچھے keywords جو ہیں وہ یہاں سے مل جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ ایک اور keyword ہے best wall mounted electric heater اب اس کی 50 searches ہیں ٹھیک ہے لیکن still ہم اس کو جو ہے وہ target کر سکتے ہیں because یہ keyword ایسا ہے کہ اس کا intent جو ہے وہ clear ہے ٹھیک ہے ہمیں اس سے اگر کوئی بندہ یہ search کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ wall mounted heaters ہی جو ہے وہ تلاش کر رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس نے لکھا ہوا 7 best electric wall heaters ٹھیک ہے اب آپ اس کے ایک دفعہ جو ہے وہ website کھول کے اس کا article ایک دفعہ go through کر لیں کہ اس نے کس طریقے سے structure بنایا ہوا ہے اور کس طریقے سے اس نے اپنا article لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں اب اس نے جو ہے وہ سارے ایسے heaters جو ہیں یہاں پہ mention کی ہیں جو آپ wall کے ساتھ جو ہے وہ attach کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس کا volume جو ہے وہ 50 ہے ٹھیک ہے its a good volume اگر آپ amazon affiliate کے website کے اوپر کام کر رہے ہو تو 50 جو ہے وہ ایک اچھا volume consider کیا جاتا ہے اور یہ volume exact نہیں ہوتا ہے 50 سے جو ہے وہ اس کا جو volume ہے normally وہ زیادہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے صرف جو ہے اس کے اوپر idea لینا ہے اور idea لینے کے بعد جو ہے آپ باقی جو ہے وہ اس کی جو آپ اس کا analysis کریں گے وہ آپ کو manual جو ہے وہ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ آپ دیکھیں اس کے left hand side کے اوپر یہاں پہ آپ کے بس ابھی ہم نے click کیا تھا all keyword ideas کے اوپر اگر آپ یہاں پہ click کریں گے questions کے اوپر تو basically اب یہ کیا کرے گا کہ ہمارا جو seed keyword ہے electric heater اس سے related جو ہے وہ ہمیں questions جو ہے وہ یہاں پہ fetch کر کے دے دے گا اب یہ question کیوں ضروری ہیں because جب ہم لوگ affiliate articles لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے ہم informational articles کی ratio رکھتے ہیں کہ let's say اگر اب 50 articles ہماری website پہ ہم نے لکھنا ہے تو اس میں سے 25 جو ہوں گے وہ affiliate ہوں گے جس کے ڈرامازون کے links ہوں گے اور 50% جو ہمارے articles ہوں گے وہ informational based ہوں گے تو informational based articles جو ہم لکھتے کیوں ہیں اس کی reason سب سے بڑی کیا ہے اس کی reason یہ ہے کہ ان کے اوپر جو volume ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے اور یہ جو ہیں وہ ہمارے لئے آپ کہہ سکتے ہیں catalyst as a catalyst یا as a referral جو ہے وہ ہمارے لئے act کرتے ہیں ہماری amazon affiliate article کے لئے ہم basically کہا کریں گے جب ہم اپنا informational article لکھیں گے let's say how to install electric hot water heater اب اس کی 700 searches ہیں اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ article لکھ لیا جب ہم اس میں article لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد اسی article کے اندر ہم اپنے جو amazon affiliate article ہے اس کو link کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ کوئی بندہ اگر اس article پہ آئے تو وہ آگے سے آکے ہمارے affiliate article پہ چلا جائے تاکہ اگر وہ ادھر جا کے وہ اگر purchasing کرے تو ہم ادھر سے commission ملے ٹھیک ہے تو i hope آپ لوگوں کو جو ہے وہ یہ ساری ideas سمجھ آگے ہوں گے کہ آپ نے pay tools کو خاص طور پر ایچرف کو کیسے use کرنا ہے اور میں آپ کو suggest یہی کروں گا کہ اگر تو آپ اس کو as a service based industry level کے اوپر آپ اپنی services جو ہے وہ seo کی دینا چاہتے ہو یا آپ proper ایک جو ہے وہ amazon affiliate blog setup کرنا چاہتے ہو اپنی website setup کرنا چاہتے ہو تو اس کے لئے جو ہے وہ آپ کو pay tools کی جو ہے وہ ضرورت پڑے گی آپ free tools سے بھی جو ہے وہ اپنا کام چلا سکتے ہو لیکن free tools میں جو ہے وہ آپ کو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ کا جو time ہے وہ آپ کا بہت زیادہ consume ہوگا ٹھیک ہے اب جیسے کہ جو ہے ہم لوگوں نے اس سے پہلے google search جو کا google کا جو اپنا keyword planner ہے اس کو ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے uber suggest کو ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کے علاوہ چار پانچ اور مزید tools سے free ان کو ڈسکس کیا تھا یہ سارے کام آپ ان سے کر سکتے ہو لیکن وہ آپ کو جو ہے وہ limited amount میں جو ہے وہ data provide کریں گے pay tools کا جو ہے advantage جو ہوتا ہے اس میں ہمارا جو ہے time جو ہے وہ بہت کم لگتا ہے ٹھیک ہے تو i hope کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ آگیا ہوگا کہ pay tools کو use کر کے خاص طور پر hrf کو آپ نے keyword research کیسے کرنی ہے اور pay tools کے ہمیں advantages کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ next ویڈیو میں آپ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا